ڈاوینچی ڈیزولف کی ایڈوانس سیریز کی کلاس نمبر نو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جس چیز کا بڑی بے سبری سے انتظار تھا وہ وقت آ چکا ہے کلر پیج پہ اس وقت ہم موجود ہیں انٹرفیس کیسا ہے کیا جادو ہم اس پیج پہ کر سکتے ہیں سب چیزوں پر جانے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا آپ دیکھ رہے ہیں بول چال اور مجھے کہتے ہیں عدیل شاہد بسم اللہ الرحمن الرحیم بول چال کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے موقع ہاتھ سے جانے نہ دیجئے یہ بڑا ہی ایڈوانس لیول کا ایک کورس آپ لوگوں کے لیے لے کر آ چکا ہوں ہم ہیں جی کلر پیج کے اوپر کلر پیج پہ بہت سارے جادو ہوتے ہیں کیسے کیا جاتے ہیں ابھی ہم اس پہ بات نہیں کریں گے آج کی اس کلاس میں ہم صرف اس کے انٹر فیس کو تھوڑا سا دیکھیں گے اور میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا گھبرانا نہیں ہے اپنے بلکل بھی چیزیں بہت ساری ہیں اس کے اوپر یہ نہ ہو کہ جی آپ پہلی ہی کلاس دیکھیں اور اس کی اور دیکھ کے گھبرا جائیں کہ یہ کیسے ہے یہ کیسے ہے سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو ہم کیسے کریں گے تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں کریں گے فیل وقت آپ نے جو سمجھنا ہے جو دیکھنا ہے وہ ہے اس کا انٹر فیس ٹھیک ہے جی چل دیں گمیوٹر کی سکرین پر میرے سامنے جی یہاں پر ڈیوینچی ریزولو اوپن ہے اچھا جی یہاں پر یہاں پر آتا ہے جی ہمارا کلر پیج ہم شروع والے پیجیز جتنے بھی تھے وہ ہم دیکھ چکے ہیں میڈیا پیج آ گیا یہ آپ کا کٹ پیج ہے ایڈٹ پیج ہے فیوجن کو ابھی ہم نے چھوڑ دیا ہے ہم یہاں پر آ رہے ہیں کلر پیج کے اوپر کلر پیج پر ہم جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اس طرح سے اس کا انٹر فیس جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے اچھا جی یہ والا وہ حصہ ہے جہاں پر آپ کی ویڈیو ایکچولی نظر آ رہی ہوتی ہے اب بلکل سیم اسی طریقے سے آپ کا گیلری پوشن یہاں پر آ جاتا ہے لٹس کا ایک آپشن ہمیں یہاں پر آ گئی ہے پہلے سے کلر گریڈ ہوئی آپ کو چھوٹے چھوٹے لٹس مل جاتے ہیں آپ صرف ان کو اپلائے کرتے ہیں اپنی ویڈیو کے اوپر کچھ ڈاوینچی ریزولف کے اندر آپ کو بیلٹ ان مل جاتے ہیں باقی بہت سارے آپ تھرڈ پارٹی کوئی بھی لے کر یہاں پر ان کو آپ پر درگ ڈراب کر سکتے ہیں وہ آپ کو آپشن یہاں پر مل جائے گی تو لٹس آپ نے استعمال کرنے ہوں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں میڈیا پول آپ نے اپنے میڈیا کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کیا کیا چیزیں یہاں پر موجود ہیں کیا چیزیں امپورٹ کر چکے ہیں وہ سب یہاں پر آپ کو ملنے والا ہے کلپس یہاں پر جتنے کلپس آپ نے کلر گریڈ کے لیے ڈالے ہیں وہ سب کے سب اس حصے میں آپ کو نظر آتے ہیں ابھی میں نے کلپ اس لیے نہیں کوئی بھی ڈالا تاکہ آپ زیادہ پریشان نہ ہو یہاں پر جی ایکسپورٹ کا اپشن ہے کوئی ایکسپورٹ کا ٹائم لائن کا اپشن ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر ٹائم لائن آگئی آپ جب ویڈیو ڈالیں گے تو اس کا ٹائم لائن بھی یہاں پر شو ہوگا پھر یہ نوڈز ہے اس کو بند کر دیں گے اس حصے پر آپ کی بسیکلی نوڈز کام کر رہی ہوتی ہیں اچھا جی اس کے ساتھ یہ ایفیکٹس ریک ہے ایفیکٹس پینل ہے اس کو آپ کھولیں گے ایفیکٹس ویسے ہم آلیڈی پڑ چکے ہیں یہ بھی ایفیکٹس ہیں لیکن یہ تھوڑے سے اس سے ڈیفرنٹ ہیں اس لیے کہ یہ آپ کے کلر گریڈنگ میں آپ کے لیے ہیلپ فول ہوتے ہیں ان کو کیسے ہم جو ہے وہ آگے لے کر چلیں گے کیسے جی ریلائز کریں گے اس پہ بھی ہم دیکھیں گے اس کے ساتھ ہے یہ لائٹ باکس لائٹ باکس آپ کا بسیکلی کام کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے کتنے کلپس ہیں کتنی ساری چیزیں ہیں وہ ساری ہنڈرز آف کلپس ہوں گے تو وہ سارے کے سارے آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے اس میں سے کس پر کلر گریڈ کرنا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ہم نیچے والے حصے پر آتے ہیں یہ ہے وہ حصہ جس پر بسیکلی جادو ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہاں پر آئیں تو آپ کا اگر راو فوٹیج ہے تو وہ کیمرے کی ساری کی ساری جو ہے وہ معلومات آپ کو یہاں پر مل رہی ہوتی ہے ساتھ والا کلر میچ کا آپشن ہے یہ کس مقصد کے لیے ہوتا ہے دیکھیں گے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بڑے کلر فول سے آپ کو جو ہے وہ اب چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں پھر ہمارے پرائمری ویلز آ جاتے ہیں اچھا چھے پرائمری ویلز کے اندر آپ یہ دیکھیں یہاں پر پرائمری لاغ ویلز آپ کو یہاں پر دکھائے دیا رہا ہے اگر میں اس آپشن پر آ جاتا ہوں تو پرائمری کلر ویلز اب دیکھیں لفٹ ہے گاما ہے گین ہے آف سیٹ ہے اگر میں یہاں پر اس آپشن پر آ جاتا ہوں کہتا ہے جی شیڈو ہے میڈ ٹون ہے ہائی لائٹ ہے اور آف سیٹ ہے آپ یہ دیکھیں کہ ویلز بالکل ایک جیسے ہیں صرف اوپر نام چینج ہو رہا ہے یہ صرف نام نہیں چینج ہو رہا یا یہ کام بھی ان کا جو ہے وہ یہاں پر چینج ہوگا اب ان ویلز سے ہم اور کام لیں گے ان ویلز سے ہم اور کام لیں گے یہی تو جادو ہے یہ دیکھنے میں چیزیں ایک جیسی لگیں گی لیکن امپیکٹس ان کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے امپیکٹ بڑا میجر پارٹ کردار ادا کرتے ہیں آپ کے کلر گریڈنگ کے اندر یہ لازمی یاد رکھے گا اچھا جی اب ان ویلز کے اندر آپ کو پرائمری ویلز ملیں گے آپ کو ساتھ میں ملے گئے کلر بارز یہ دیکھیں لیفٹ گاما گین اس میں بھی الگ الگ چیزیں ہیں پھر آپ کو یہ لاغ ویلز ملیں گے اور یہاں پر ری سیٹ کا اپشن آپ کا جو ہے وہ آ جاتا ہے پھر اسی طرح کے اور ویلز ہیں جن کو کہتے ہیں ہائی ڈانیمک رینج ایچ ڈی آر ویلز بیسیکلی ہوتے ہیں اس میں بھی یہ دیکھئے گا بلیک ڈارک شیڈو گلوبل میں اس کو آگے کروں گا تو یہ دیکھیں ڈارک شیڈو لائٹ کے بعد اس نے ایک اور آپشن دے دیا ہمیں پھر ایک اور آپشن یہ یہاں والے آپشن تھوڑے تھوڑے نا وہ چینج ہو رہے ہیں یہ دیکھیں سپیکولر آ گیا اب میں واپس جاؤں گا تو لائٹ آگے ہو گیا شیڈو پیچھے آ گیا پھر ڈارک آ گیا بلیک آ گیا تو یہ دیکھیں گرین کا کرنا ہے بلو کا کرنا ہے جن کو آر جی بی کے کانسپٹ کا پتہ ہے کہ جو لائٹ روم پر اس سے پہلے کام کر چکے ہیں ان کو تھوڑی بہت چیزوں کا اندازہ ہو چکا ہوگا جن لوگوں کو نہیں اندازہ ان کو بھی ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی صرف میں دکھا رہا ہوں کہ کون سی چیز ہمیں کہاں سے ملے گی اور اس پہ جب ہم ورک آؤٹ کریں گے اچھا جی اس کے بعد پھر یہاں پر موشن ایفیکٹس ہیں پھر آپ کی کروز آ جاتی ہیں کروز کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کسٹم کرو ہے آپ کی پھر ہیو ورسز ہیو ہے پھر ہیو ورسز سیچوریشن اچھا آپ دیکھنے میں ایک چیز لگ رہی ہے صرف نام چینج ہو رہا ہے کام بھی چینج ہو گا ان کا اب آپ دیکھئے گا یہاں پر ہیو ورسز لومینس ہے اس کے بعد پھر ہیو ورسز سیچوریشن ہے پھر سیچوریشن ورسز لومینس ہے اس کے بعد جی پھر آپ کا یہ آپ اس کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے نکال بھی سکتے ہیں اس طریقے سے اور آپ نے واپس اگر ڈالنا ہو اس کو یہی پر ہی تو آپ کروس کر دیں وہ اٹومیٹکلی اپنی جگہ پر آ جائے گا اچھا جی اس کے بعد یہ ایک نیا آپشن انہوں نے دیا تھا پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن سیونٹین کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہ انٹریڈیوز کیا تھا کلر ریپر اس کے اوپر کیسے کام کرتے ہیں وہ بھی مکڑی کے جالے کی طرح کام کرتا ہے تھوڑا سا میں آپ کو ذرا ہلا ہلو کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بڑی کام کی چیز ہے یہ اس پہ بھی ہم کام کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں یہ ری سیٹ ہے ری سیٹ کریں گے ری سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد جی یہاں پر آپ کا کالی فائر ہے کالی فائر کہ کون سا کلر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے exactly آپ اس کلر کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر جی آپ کی یہ سیلیکشن بار آ جاتی ہے کہ آپ نے اس کو ملٹی پرپس چیزیں ہیں ان سے بھی ہم کام کریں گے کہ کون سی چیز آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے کتنا ایریا اپنی ویڈیو کا سیلیکٹ کرنا ہے وہ آپ اس لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں پھر جی اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے یہاں پر ماجک ماسک آ جاتا ہے ماجک ماسک آپ نے کرنا ہے یہاں پر بلر شاپنر ہے پھر آپ کا بلر ورسز بلر ہے تو یہ چیزیں بھی آپ کے کام آئیں گی اس کے بعد پھر ساتھ میں اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو آپ کے یہ کی انپوٹس آ جاتے ہیں کسی بھی چیز کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کی ریشو کتنی رکھنی ہے وہ بھی آپ یہاں پر جو ہے وہ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ریڈ کو ہم بڑھا رہے ہیں تو ریڈ کو بڑھا رہے ہیں کتنا بڑھانا ہے یہ ابھی چیزیں ان کو آپ چھوڑ دیں پھر یہ 3D کے لیے آ جاتا ہے 3D کے لیے بھی چیزیں اچھا جی یہ آپ کا پریڈ ہے یہاں پر آپ کلر جو ہے وہ لگا رہے ہوتے ہیں کلر گریڈ کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ کی نظر ہوتی ہے یہاں سے دیکھتے ہوئے اور اپنی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں پر آپ کلر ایکوریسی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا آپ نے جو کام کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اپنی ویڈیو پر اس کے بعد آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اب کیسی لگ رہی ہے ویڈیو میں نہیں یہاں سے کام کرنا ہے یہاں پر آپ کو آپ کی ایکوریسی معلوم ہوگی اور یہاں آپ کا کلپ ہوگا جس کے اوپر آپ بسیکلی کام کر رہے ہوں گے تو یہ جو آج میں نے آپ لوگوں کو جو کلاس تھی اس میں بالکل کوئی زیادہ پڑھایا ہے نہیں کوئی زیادہ پریشان نہیں کیا صرف آپ کو انٹر فیس دکھایا ہے نہیں پریشان ہونا نہیں گھبرانا ایک ایک چیز کو ہم دیکھنے والے ہیں اگلی چند کلاسز میں جن لوگوں نے ابھی ایڈیٹنگ فیس کمپلیٹ نہیں کیا ان کو میں کہوں گا کہ جلدی سے ایڈیٹنگ فیس کو کمپلیٹ کر لیں تاکہ کلر پیج پہ آ جائیں اور ساتھ ساتھ میں آپ اس کو ایکسرسائز بھی اس کی کرتے رہیں تو انشاءاللہ جی اگلی ویڈیو میں ملتی رہیں کومنٹ کرتے رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ